اسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی چینل ڈیفنس نولیش میں دوستو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے فیک دی جاتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے بھارت نے یوروپین دیسوں کو نکال کے فیک دیا ہے اب ایسے میں دوستو سبھی کے سبھی یوروپین دیسوں میں اور امریکہ میں ہلکم پر مچ گئی ہے کہ آخر بھارت ایسا کیسے کر سکتا ہے تو جہاں دوستو پورے کے پورے یوروپین دیسوں کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے دوستو ہم سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بھارت اور رسیہ کی دوستی کے ادھا ہرار آج پوری دنیا میں دیے جاتے ہیں رسیہ نے بھارت کا کھل کے سمرتن کیا تھا جب بھارت کو رسیہ کی ضرورت تھی اور آج کے سمعے میں جب رسیہ کو بھارت کی ضرورت ہے تو بھارت رسیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ جب رسیہ اور یوکرین کا ید دسرو ہوا تو اس کے بعد یوروپین دیسوں نے اور امریکہ نے مل کر رسیہ کے اوپر کئی سارے پرتیبند لگائے اور سب سے بڑی بات دوستو رسیہ اپنا تیل کسی بھی دوسرے دیس کو نہیں بیش سکتا یوروپین دیسوں نے یہاں تک کی رسیہ کے اوپر ایسا پرتیبند بھی لگا دیا کہ اگر رسیہ دوسرے دیسوں کو تیل بیچے گا تو وہ سوٹ ڈالر پر بیرل ہوگا یعنی کہ دوستو نورمل مارکٹ سے بھی اوپر اب ایسے میں دوستو دنیا میں دوسرے دیس پھر رسیہ سے تیل کھریدنے کیوں جائیں گے اگر رسیہ تیل مہنگا بیچے گا اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یوروپین دیسوں نے یہ بھی ساتھ رکھ دی کہ اگر کوئی بھی دیس رسیہ سے تیل کھریدتا ہے تو ہم اپنے جہاجوں کی گارنٹی بھی نہیں لیں گے اور ہم اس سپ کو انسورنس بھی نہیں دیں گے دیکھیں دوستو یہاں پہ جب بھی کبھی ایک دیس سے دوسرے دیس تیل یا کچھ بھی سپلائی کیا جاتا ہے تو وہ جو جہاج ہوتی ہیں وہ یوروپین دیسوں کی زیادہ تر ہوتی ہیں اور یہاں پہ ان جہاجوں کو انسورنس جو دیتی ہیں کمپنیاں وہ بھی یوروپین دیس یا پھر امریکہ کی ہوتی ہیں ابھی آپ کے مائنڈ میں ایک سوال آیا ہوگا کہ بھائی آخر انسورنس کی کیا ضرورت ہے سامان ہمارا ہم بیچ اپنے دوست کو رہیں دیکھیں دوستو جب بھی کبھی آپ ایک سپ میں تیل وغیرہ لے کے جائیں گے دوسرے دیس میں مان لیجی اگر درگھٹنا ہو جاتی ہے اور وہ پورا کا پورا تیل سمودر میں جا کر گر جاتا ہے تو اس سے دوستو سمودر کو کافی زیادہ نقصان ہوگا اور انوارمنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ خراب ہوگا اب اس اسیتی میں دوستو ایک گروپ ہے جو کہ دوستو اس دیس سے پیسہ وصولے گا اور لگ بک دو سے تین گناہ زیادہ پیسہ ہے پہلا تو آپ کا تیل برواد ہو اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ چارجز دینے پڑیں گے انوارمنٹ کو صدارنے کے لیے اب اسے میں دوستو یہ چارجز کبھی کبھی ایک بلین دولار سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن دوستو اب اسے میں اگر کوئی بھی کمپنی انسورنس لے لیتی ہے تو یہ سارا جھام اس کمپنی کا ہوتا ہے اور اس کے لیے تھوڑا بہت چارج کرتی ہیں وہ کمپنیا اب یوروپین دیسوں کی جو کمپنیاں تھی انہوں نے ایسا کرنے سے بلکل منع کر دیا تو بھارت اب کیسے جا کر تیل کھریتا اس وجہ سے دوستو پہلے تو رسیا کی کمپنیاں تیار ہوئی لیکن ابھی یہاں پہ خبر نکل کے آئی ہے آپ ہماری سکرین پہ ایک The Economics Time کا سکرین سارٹ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بھارت اب تیل کے ساتھ ساتھ خاد کا بھی انسورنس دینے کے لیے تیار ہوگا ہے یعنی کہ دوستو تیل کے ساتھ ساتھ تیل والی جو سپ ہوں گی ان کے ساتھ ساتھ خاد کا بھی انسورنس کرے گا اور زیادہ تر ہم رسیا سے خاد اور تیل ہی مگاتے ہیں سب سے بڑی بات بھارت نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی جہاجوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی سبھی جہاجوں کو انسورنس دینے کے لیے تیار ہیں اور اس وجہ سے دوستو یوروپین دیسوں کا جو اچھا خاصا کام چل رہا تھا اسے اب بھارتیے کمپنیاں ہتھیانے میں لگی ہیں اسی وجہ سے یوروپین دیسوں کی حالت بلکل خراب ہو چکی ہے اور بھارت اور رسیا کا لگاتار ویاپار بھی ہو رہا ہے لگاتار بھارت رسیا سے تیل بھی کھرید رہا ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کیا ماننا ہے کہ ایسی طریقے سے بھارت کی کمپنیوں کو باہر نکل کے آنا چاہیے اپنی رہا جہور دیجئے گا بس چلتے لیتے آپ سے چھوٹی سی پیاری سی ریکویشٹ اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلے گا سبسکرائب کوڈن ہے جائے فڑا وڈ چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور ویل آگن پرویس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں جائے ہن جائے بھارت